بہت بار پریت ریلیٹڈ جو بھی ہوتا ہے نا وہ دو لوگوں کا انبہو سیم بھی ہوتا ہے اور سیم نہیں بھی ہو سکتا ہے دونوں یہ باتیں ہیں لبکہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں پر کوئی دو لوگ گئے ہیں کسی کو کچھ انبہو ہوا کسی کو کچھ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک گاؤں ہے یو پی کا جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر سے یہی دوہزار تئیس سے کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی جا رہی ہے جا کے انہوں نے شکاید بھی کری پولیس میں بھی پرشاسن میں بھی تو انہوں نے ان کی سہولیت کے لیے مدد کے لیے کیمرے انسٹال کرا دیئے میں نے کئی بار کہا ہے کہ کیمرے کے اندر اور شیشے میں پریت اپنا ہونے کا احساس بہت کم کراتے ہیں اور اس کے لیے ایک الگ ہی پرکار کا گیجٹ آتا ہے جس میں آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ پریت ہے نہیں ہے نہ یہ پریت کی کٹیگری میں آ رہا نہ یہ انسان کی کٹیگری میں آ رہا یہ ہے کیا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں کوشش کر کے اسے دیکھتا ہوں کہ انسٹال پر کسی طرح سے آپ کو دکھایا جائے یہاں تو پوسیبل ہے نہیں کیونکہ جس نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو پبلکلی اپلوڈ کیا اس سے بات نہیں ہو پارا ورنہ بہت سارے باتیں باگ میں ہوتی ہیں اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے شبدوں کے مادم سے بتانے کی کوشش کروں نمشکار میرا نام نتن ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاچا کا ریڈیو بولے بابا سبھی پر کرپا بنائے رکھیں ہر ہر مہادیو میں نے جیسے بتایا یو پی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں اس گاؤں کے اندر تقریباً زیادہ سے زیادہ دھائی سو تین سو لوگ رہتے ہوں گے ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے پہلے تو ایک دوسرے کو یہ بتانے سمجھانے میں ڈرتے تھے کہ ہمارے گاؤں پر کسی کا برا سایہ آ چکا ہے یہ باتیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ فلمی ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے پچروں میں یا سیریل میں ناٹک میں یا پستکوں میں یا بناوٹی کہانیوں میں ہے نا یا ایسے ہی کوئی بھی کہیں بھی بیٹھا کچھ بھی بول رہا ہے اس میں آتی ہے اصلی میں ان کی ویلیو ہے نہیں اصلیت میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا بٹا ایسا ہے نہیں شروعات کہاں سے ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ انہیں جہاں سے پانی بھر کر لے کر آنا ہوتا تھا وہاں سے جب آپ خالی والٹی لے کر جائیں گے خالی گھڑا لے کر جائیں گے تو تو وزن محسوس ہوتا تھا اس جگہ سے نکلنے میں کوئی بھی پرٹیکلر کوئی جگہ تھی جہاں سے جب یہ لوگ نکلتے تھے تو اگر خالی کوئی برتن ہے تو اس پہ وزن لگتا تھا کہ جیسے ہم نے بھرا ہوا برتن اٹھا رکھا ہے لیکن جب پانی لے کر وہاں سے آتے تھے تو وہ وزن نہیں محسوس ہوتا تھا دکت کب شروع ہوئی جب ان لوگوں نے اپنے ہاگ پر پیر پر گلے پر سکریچز محسوس کرنی شروع کر دی ایک جن کا آرٹیکل سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ان کا بتایا جائے نام تھا ان کا رادے شام یہ چھت پر سویا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی عمر تقریباً 22-23 سال تھی اور فیلال تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہے نورمل ہو گیا ہے لیکن شروعات سب سے پہلے انہیں محسوس ہوا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چھت پر ہمیشہ سوتا تھا اور اپنا پڑھائی کر کے کتاب سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی اور فون تھا ایک پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی جب یہ لیٹا تو کہتا ہے کہ میرے چھت کے کورنے میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کی سفید شال پہنے بیٹھا ہوا ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا پھر فون کی جو لائٹ ہے اس سے آن کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اپنا چہرہ چھپا رہا تھا بار بار میں نے پوچھا کہ باو جی کون ہو کہاں سے آئے اور کیا بات ہے کیوں رکھے ہو کچھ وہاں سے بات کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی تو اس نے اس کے پاس جا کر اسے دیکھنا اور اسے پوچھنا چاہیے تھا چھت پر کوئی آ گیا ہے اور میں چھت پر نہیں رکھ سکتا اسے ہٹاؤ دیکھو کون ہے گاؤں کا کوئی آدمی ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ کھایا پیا ہے اور گھر میں اس طرح سے کہیں سے آ گیا بھائی نے کہا کہ کوئی نہیں آیا ہم جب سے گھر میں ہی ہیں یہ سب اوپر آ کر دیکھنا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے سوکھے پتے نہیں ہوتے وہ وہاں پر ایک کونے میں کھٹے تھے بھائی نے پوچھا اپنی ماتا جی سے کہ یہ چھت کی صفائی کر کے آپ نے کونے میں کرے ہیں یہ پتے ماں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی پیڑ نہیں لگ رہا ہمارے کہاں سے پتے آ جائیں گے نہیں یہ سوکھے پتے جو ہیں پھر یہ کہاں پر ایسے کیسے آئے ہیں کسی کو سمجھ نہیں ہے یہ بات بھائی نے ان سب ہی پتوں کو اٹھایا ایک کسی بیگ وغیرہ میں کر کے پولیتھین یا پلاسٹیک کا جو بھی تھا ان کے پاس اس میں کر کے کہ اب میں اسے صبح جب ہوگی باہر فیک دوں اور اس سے کہا کہ سردیوں میں بھی چھت پر مورک ہیں جو سوتے ہیں تو کیوں سوتا ہے چھت پر نیچے چل اس نے کہا بھائی نیچے مجھے نیند نہیں آتی ہے ماں اور پتا نے کہا کہ بھائی اس کی اب آدھ اچھی بن گئی ہے اور دیر رات تک پڑھتا ہے صبح چار پانچ مجھے اٹھ کے کام پر چل دیتا ہے اپنا کھیت وغیرہ دیکھتا ہے تو کیا کہیں اسے تو بہت بار سمجھا لیا لیکن آج سبھی لوگ تھوڑے سے اس سے ناراض ہو گئے کہ اب سے تُو چھت پر نہیں سوئے گا رات میں سردیوں میں ایسا نہ ہو کسی دن تُو ہانڈی دیکھ لے اور یہ لوگ مانتے ہیں آپ اور ہم نہیں مانے وہ الگ بات ہے یہ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ یہ شکتیاں آپ کے ہمارے بیچ ہیں یہ اب ان کی سبھی کی باتیں مان کر نیچے آ گیا اسے نیچے بھی کچھ عجیب سی بیچین ہی ہوتی رہی کہ کوئی میرے آس پاس گھوم رہا ہے اٹھ کر بیٹھ گئے اس وقت تین وجہ رہے تھے اس نے اپنے جا کر بھائیہ کے دروازے کے بار نوک کیا اور پھر پوچھتا ہے کہ بھائیہ آپ جا گے ہو دو ایک بار آواز دینے کے بعد بھائیہ نے رسوئی سے اسے آواز دیں کہ ہاں بتا میں یہاں پر ہوں رسوئی کی طرف بہت زیادہ اندھیرہ تھا جیسے ہی اس نے اس سوچ کی طرف ہاتھ بڑھایا مطبقی رسوئی کے سوچ کی طرف تو بھائی نے کہا ارے لائٹ آن مت کر اور ویسی بتا دے کچھ ایسا انہوں نے اپنی بھاشا میں بات کری اور یہ ہندی سے کچھ ہٹ کر تھی یہ جو لوگ آپس میں بات کرتے تھے وہ بات کر رہا تھا تب ہی بھائی کا دروازہ کھلا بھائی نے پوچھا کہ ہاں چھوٹے کیا ہوا یہ یہاں پر ڈر کر بہوش ہو گیا گر گیا یہاں جیسے ہی وہ گرہ بھائی آیا فٹا فٹ سے بھاگتا ہوا اسے اٹھاتا ہے کمرے میں رکھتا ہے پانی وانی پلاتا ہے ماتا پتا اٹھ گئے بھاوی اٹھ گئے سب لوگ اٹھ گئے کر گئے اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا وہ بھی جاک کر آیا فٹا فٹ سے کیا بات ہوگی یہ کہاں پر آتا لڑکا اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے اور تو مجھے دیکھ کر ڈر کر کیوں گر گیا اس نے کہا کہ بھائی میں دو منٹ پہلے آپ صحیح بات کر رہا تھا بھائی نے کہا میں نہیں تھا رسوئی میں اور کیا بیکار کی بات کر رہا ہے ماں نے کہا کہ کسی کو بلانا پڑے گا ہمارے گھر پر کسی نے کچھ چھوڑ دیا ہے ہمارے گھر پر کسی نے کچھ پڑ دیا ہے یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ اور دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بھوت پرے تاتماؤں والی باتیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے تو اسے اپنے من کا وہم ہے لیکن یہ حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں انہوں نے صبح کسی کو بتایا اس نے کہا کہ آپ کو بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے بھی کا کیا مطلب ہے کہتا میں آٹھ دس فیملی سے یہ ساری باتیں سن چکا ہوں کسی کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کسی کو کچھ محسوس ہو رہا ہے ہمارے گھر پر اس طرح کی بات آٹھ دس دن پہلے ہوئی تھی میں نے کسی سے کہا نہیں لیکن اب سمجھ نہیں آرہا کیا یہاں پر جو پنڈی جی ہیں ان کے پاس چلیں بھائی صاحب آپ کو یقین نہیں ہوگا ان کے پاس تیس پہتیس لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے اب کتنوں کی باتیں کیا کیا جائے پورے گاؤں پر ایک دم سے کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ کونہ ہے بند کونہ اس کی وجہ سے پریتھ ہمارے گاؤں میں گھوم رہا ہے اس کونہ کو چالو کرا دو پانی کی بیوستہ ٹھیک کرا دو کچھ ایسا سا انہوں نے جا کر بات کری تو بھائی دیکھیں سرکاری عدیگاری بھوط پر اتاتمہ ایک دم سے نہیں مانتے اب کسی انسان کو تو پکڑا جا سکتا ہے بھوط کو کیسے پکڑے گی پولیس ان سب نے دو ایک بار کہا تو ارے من کا فہم ہے پڑے لکھ کے لوگ نہیں ہیں اور یہ وہ نہیں جبکی یہ لوگ پڑے لکھوں سے زیادہ نالج رکھتے ہیں جتنے بھی یہاں پر تھے بہت زیادہ بار لوگوں کے ساتھ جب کچھ عجیب گھٹنا ہے گھٹنا ہے لگ گئیں چلتے فٹتے کسی کو پیچھے سے کسی نے ایسا لگا کہ دھکا دیا ہے پلٹ کر دیکھ رہا تو کوئی نہیں ہے تو کہا گیا کہ یہاں پر کیمرے لگوائے جائیں گے کیمرے انسٹال ہوئے اب اسے جب چیک کیا گیا تو ہاں کوئی ایک آدمی کی شکل میں دیکھتا ہے اس کے کپڑے پہننے کے طریقے سے تو جیسے ہم انسان ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے لیکن وہ ایک دم چلتے چلتے کیمرے میں ہی لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بعد سے من میں ڈر بیٹھ گیا اور اب اس کا کوئی سلویشن ہوا نہیں ہے ابھی بھی کوئی بھی نومل نہیں ہے یہ کہاں ابھی ان کے من میں ڈر ہے سبھی کے اپنی اپنی رکشہ سرکشہ کسی نہ کسی مادھیم سے کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اسے جس طرح سے وہ چلتا ہوا دیکھتا ہے انسان جیسے ہی لگتا ہے وہ لیکن وہ ایک دم جیسے پیٹس وغیرہ چلتے ہیں نا جانور اس طرح سے چل کر زمین پر کچھ سونگتا ہوا چلنے لگتا ہے اور جب بھی کسی بھی پیڑ کے آس پاس اسے دیکھا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے پیڑ کے پاس میں ناک لگا کے اس طرح سے زمین پر کچھ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آتا اس گاؤں کے جتنے بھی انہوں نے پانچ ایک کیمرے لگوائے ہیں ان سب ہی میں اسے ایک آدھ بار دیکھا جا چکا ہے پورے گاؤں کا نقشہ پتا ہے اسے گھر میں آپ کی انٹری کدھر سے ہوتی ہے پتا ہے آپ چھت پر ہیں سمان کیا رکھا ہے سب پتا ہے کسی کو ایسے بہت بڑا سمجھیا نہیں دیا اس نے لیکن اپنے ہونے کا احساس کرا رہا ہے لگاتار یہاں کے جو بچے ہیں پہلے دیر رہ تک سات بجے تک کھیل لیا کرتے تھے بھار لیکن اب ماتا پتا کا ایک کہنا ہے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گے تب تک کھیلو گے ہم گھر میں آئے تم گھر میں اندر آردس فیملی ہیں جنہوں نے یہاں سے شفٹ کر دیا ہم نہیں رکھ سکتے کچھ یہاں پر ادھیکاری آئے آتا ہے یا کوئی مورک ہے مانسک سنتلون ہل گیا ہے تو کہے رہے اگر ایسی بات ہے تو دن میں یہ پورے گاؤں میں کہیں دکھتا کیوں نہیں ہے پورے دن یہ جاتا کھا ہے پورے گاؤں والوں نے بھائی صاحب بہت ڈھونڈ لیا ایسے ہر گھر کے لوگ نے اپنے گھر میں تلاش کر لیا چھت پر دیکھ لیا آس پاس کے گاؤں کے شیطر میں دیکھ لیا ایک ایک دو دو کلومیٹر دور دیکھ لیا لیکن رات ہوتے ہی یہ کیوں دکھتا ہے اور آج بھی دکھ رہا ہے میرے پاس ابھی کسی نے ویڈیو بھیجا تھا کہ نیتن یہ کیا ہے میں نے کہا دیکھو آج کی ڈیٹ میں کیمرے پر آپ کو کلاکاری کرنے میں زیادہ سمجھ نہیں لگتا وی ایف ایکس بہت ہے ایف ایکٹس لگا سکتے ہیں آپ نورملی کسی کو بھی گرین سکرین کے مادہم سے کروما ایفیکٹ سے گائب کر سکتے ہیں سو ڈیزنٹ میک اینڈ اف سینس کی یہ پریت ہے لیکن یہ انسان بھی نہیں لگ رہا میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا میں نے کہا پہلے میں اس کو دو ایک بار دیکھ کر کوشش کرتا ہوں بتانے کی میں نے لیکن اس کو اینڈ میں یہی کا جنہوں نے میسیج کیا تھا کہ میری سمجھ کے باہر ہے یہ تو آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور ابھی بھی اس پر سرچ اور ریسرچ چل رہی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو پیرانورمل انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان سے بھی سمپر کیا گیا ہے انہیں یہ فٹیج دکھایا جائے گا تب پتہ لگے گا کہ یہ کیا تھا یا کیا ہے اور یہ کیوں ہیں اپنے گاؤں سے اسے باہر کیسے کر سکتے ہیں مکتی کیسے ملے گی خیر جیسے اس پر کوئی کام ہوگا بتاؤں گا میں آپ کو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے بتانا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنڈ میں لکھے گا جی بھیر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے ایک بات پر یقین کرو کہ ایشور چمتکار کرتے ہیں اور کوئی نہیں سو تینکیس سو مچ فور ووچنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تنہواد